لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی برکتوں کے سلسلے میں اگلی حدیث جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اس کے رابی جو ہیں وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں تو حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب یہ حدیث قدسی ہو گئی جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ وہ تمام حدیث نبوی جس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اور آگے اللہ عزوجل کے الفاظ ہیں تو یہ حدیث قدسی ہوتی ہے اور تمام حدیث نبویہ میں سب سے عالی درجہ اسی حدیث کا ہوتا ہے کہ یہ کلام رب ہے اور بعلفاظ رب ہے تو یہ اللہ عزوجل کے الفاظ ہیں اللہ عزوجل کا کلام ہے تو یہ حدیث قدسی ہوتی ہے تو اللہ عزوجل نے فرمایا قُلُّ عَمَلِ بْنِ آدَمَ لَهُ آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور ہر نیکی کا ثواب دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ہے یعنی جو عام طور پر ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ عز و جل نے اس کو بھی دس میں قید نہیں کیا کہا دس سے سات سو تک بِعَشَرِ اَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِيَاتٍ ضَعْفٍ لیکن ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ عز و جل نے ان حسنات کے نمبروں میں نہیں تولا اس کے بارے میں کہا کہ اللہ الصیام سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے ہوا لی وَأَنَا أَجْزِبِهِ اور میں ہی اس کی جزا عطا کرتا ہوں یعنی روزہ ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ نے حسنات میں نہیں تولا یہ لا تعداد ہے جیسا کہ پہلے ہم نے آپ سے ایک حدیث بیان کی تھی پچھلے دروس میں جس میں اللہ عز و جل نے یہی بات کہی تھی کہ روزہ میرے لیے ہے اور دوسری بات کہ جو روزے دار ہے اس کے لیے دو فرحت کے مقام ہوتے ہیں ایک جب وہ افطاری کرتا ہے اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے روزہ شر ملے گا تو اپنے روزوں کے عجر دیکھ کر خوش ہو جائے گا تو یہی بات یہاں پر بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی عطا کرتا ہوں یقیناً وہ روزہ دار کھانا اور شہوت نفسانی کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے یعنی یہ جو روزہ دار کا رکا رہنا ہے یعنی جی چاہتا ہے لیکن کنٹرول کرنا ہے اس بات کو اللہ عز و جل بہت پسند کرتے ہیں تو یہ جو آپ کا کنٹرول کرنا ہے شہوت نفسانی یہ جو انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات آتی ہیں چاہے کسی قسم کیوں عورت کیلئے ضروری نہیں ہے کھانے پینے کی بھی ہو سکتی ہیں بعض لوگوں کو طاقت کا غرور ہوتا ہے بعض لوگوں کو مختلف قسم کی شہوات ہوتی ہیں تو بہرحال کن سے رکے رہنا برائی کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن یار میں روزے سے ہوں جھگڑا کر سکتا ہوں سامنے والے کے پٹائی بھی لگا سکتا ہوں لیکن میں روزے سے ہوں تو اس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور کھانے پینے سے بھی رکے رہنا بعض لوگوں کے لئے کھانے پینے سے رکے رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے بعض لوگوں کے لئے نہیں ہوتا ہر ایک کی اپنی طبیعت ہوتی ہے تو اس کا یہ کنٹرول جو ہے اللہ عزوجل نے کہا کہ میری وجہ سے اس نے ترک کیا ہے اور اپنا پینہ اور شہوت میری وجہ سے ترک کرتا ہے پس وہ روزہ میرے لئے ہے اللہ اکبر اور میں ہی اس کی جزا عطا کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ رواہ الدارمی و احمد اس کو امام دارمی نے السنن میں روایت کیا ہے اور اس کو امام احمد بن حنبل نے المسند امام احمد بن حنبل میں نقل کیا ہے علاوہ عزیز کو ابن خزیمہ نے السحیم میں نقل کیا ہے اور المندری نے فی الترغیب والترہیب میں اس کو نقل کیا ہے تو یہ خوبصورت حدیثیں ہیں اللہ عزوجل کے ہم پر انعامات ہیں کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میرے بندوں جو تم میرے لئے مشاکل اٹھاتے ہو وہ رائے گا نہیں جائیں گے بجس اس کی کی تمہاری نیت یہی ہو کہ ان مشکلات کو تم میرے لئے اٹھا رہے ہو ان تمام آزمائشوں سے تم میرے لئے گزر رہے ہو وما علینا اللہ الملاخ